ساغر ٹائم سنویز نینتر کرنے کے لیے دسار نردیج جاری کر رہا ہے تو وہیں یہ نجارہ آپ دیکھئے موتی نگر تھانا انترگت چوٹی اسپتال میں چل رہے ویکسینیشن کے ایک جو کاریکرم میں لوگ نیمو کی سیما توڑتے ہوئے نجار آئے ہیں یہاں بڑی سنکھیام لوگ بنا سورسل ڈسٹینس کے لائن میں لگ کر ترنت اپنا ریجسٹیشن کروا رہے ہیں اور ویکسین لگوا رہے ہیں آپ کو ہم بتا دیں کہ نہ تو یہاں کوئی جمعیدار عدیقاری موجود ہے اور نہ کوئی اجت انتظامات یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے لوگوں کو پینے کے پانی تک کی ببستہ یہاں پر نہیں ہے اب اس حالات میں کیسے نینتر ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ سنینے جارہ ویکسین کے لیے ریجسٹیشن کرنے آئے لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ سبھی بجرگوار شاسن کی گائیڈ لائٹم سات برسوں پر یہ آئیوں کے ہیں اور یہاں یہ کوئیڈ لگوانے آئے ہوئی ہیں سیدھا آدھار کار جمع ہو کے بندیان کرنا ہے بندیان کو تک کیسے نینتر ہونا ہے یہ ہے کہ یہ دس پجے سے یہاں باہر موک میں لائن میں جگے ہوئے تھے نہ ان کو پیجل کی دیوستہ ہے نہ چھایا کی دیوستہ ہے نہ ساسا جسٹر پر کوئی ایسا کرمچاری پینات ہے کہ ان کو سوشان جسٹر کے لیے پریر کر سکیں ان کے بھی سوشان جسٹر سے بنائے رکھے ہیں مجھے یہی دیکھنا کے بات کانی چلتا ہوئی کہ یہ پریشتر اگر رہی تو یہ لوگ یہاں بیکشین لگوانے کتنا کوبیٹ سے بچنے کے لیے آئے ہیں لیکن کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ اس میں بڑے پیامانے پر کوبیٹ کا سنٹرم اور پھیلے انہیں بہت 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 ہی سمجھ گا ساتھ کے سبت سپرستد ہو میں نے ماننی یہ سیئے میں جو پہت ہوتا ہے کوئی بار کھول لگایا ایک بھی بار آرہنی نے فرورٹینڈ نہیں کیا سب سے بڑی مٹنگا یہ بھی ہے کہ شہر کے عدیگاری پبلک کی بات سکتے ہو گئی آرہنی شہرات جی آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں بھیڑ کیوں لگی ہوئی آرہنی کے لیے بیشترین کے لیے لیکن بیوستہیں ٹھیک نہ ہو لے تو کافی پریشان ہو گئے اور یہ جیزا ہے بیوستہیں ٹھیک کر دیں یہاں پہ بہرحال یہ سچ ہے لوگوں میں ابھی جاورکتا ہونی چاہیے لیکن جب پورے دیش میں ساگر میں بھی لگاتار رفتار بڑھ رہی ہے کورونا کی تو ساسن پرساسن کی دگنی جمعیداری یہ بڑھ جاتی ہے لیکن افسوس ہے کہ ساگر میں اس طریقے کی گھوڑ لاپروائی وہاں ہو رہی ہے جہاں کورونا سے بچاؤ ہوئے تو بیکسین کے ریجسٹیشن چل رہے ہیں بھگوان نہ کرے اس گھوڑ لاپروائی سے اگر کورونا کی چین بڑھتی ہے تو اس کی پوری کی پوری جمعیداری ساگر پرساسن کی ہی ہوگی جی ہاں چوراہے پر کھڑے ہو کر چالان کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے بھی جاگ رکھتا آئے گی یہ جروری ہے لیکن اس کے لیے ساسن پرساسن کو پچھلے سال کی طرح کمر کسنی ہوگی اور سکتی برتنی ہوگی تب ہی اس کورونا کی چین کو توڑا جا سکتا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ساگر ٹائنس